بابا رظم کو آج تک میں نے کبھی بھی گصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے نہ ہی آن فیلڈ پہ میں نے کبھی بابا رظم کو گصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی آف فیلڈ لیکن آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ بابا رظم اتنا زیادہ گصہ ہوئے آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ امپیرز کو پھر بیچ میں آنا پڑا اور ایسی کون سی بات کہی تھی جو وکیٹ کیپر تھا دوسرے ٹیم کا جن کا نام عرفان شکر بتایا جا رہا ہے انہوں نے اس طرح کی کون سی بات کی تھی جیسے بابا رظم آگ بگولا ہوئے تھے آپ کو میں بتانا چاہوں گا ابھی بابا رظم بی پیل میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر بابا رظم کے بلے سے خوب رنس آ رہے ہیں پہلے مقابلے میں بھی بابا رظم نے ہاب سنچری بنائی اور وہ میچ بابا رظم نے جتوایا تھا آج تیسرے مقابلے میں بھی بابا رظم نے کافی اچھی بلے بازی کی ہے اور آج بھی بابا رظم کی ٹیم نے یہ میچ جیت لیا اب یہ کہانی ہے باروی ایور کی جب بابا رظم سنتیس رنس پر بیٹنگ کر رہا تھا اور اچانک وکٹوں کے پیچھے جو وکٹ کی پر تھا وہ کچھ گندے الفاظ استعمال کر رہا تھا اس کے بعد جب بابا رظم نے وہ الفاظ سنے تو انہوں نے بات کرنی شروع کی اور جو عرفان شکر ہے انہوں نے بابا رظم سے کہا کہ میں آپ کے لئے یہ ورڈس استعمال نہیں کر رہا ہوں میں خود کے لئے بول رہا ہوں بابا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کھامکھا آپ اپنے اوپر کیوں یہ اس طرح کے ورڈس آپ استعمال کریں گے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بابا رظم کے بارے میں کچھ گلت لفظ یا گلت ورڈس استعمال کر رہا تھا اور پھر بابا اس لئے گصہ ہوئی اگر وہ اپنے لئے وہ ورڈس استعمال کرتا تو بابا رظم سے میری بات تو یہ ہے اور دوسری بات شاید عرفان صاحب کو نہیں پتا کہ سامنے بلے باز کون ہے سامنے برانڈ کون بیٹا ہوا ہے اگر عرفان شکر کو پتا ہوتا کہ بابا رظم سے میری بات ہوتی تو ذرا وہ مودوں کے بات کر لیتا انیویز اس کے بعد پھر میچ آگے بڑا بابا نے رنس بھی کیے بابا کی ٹیم نے میچ دیتا بھی اور جس شکر نے بابا رظم سے بتتمیزی کی اس شکر کو پھر گولڈن ڈک پہ آؤٹ کیا ہے حسن مام گود نے اور شاید جو عرفان شکر ہے ان کو اس طرح کی لنگویج یوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بابا کبھی بھی بنا وجہ گصہ نہیں ہوتے ہیں یہ ہم نے ہزار بار دیکھا ہے ہم نے یہ دیکھا جب بابا کیپٹم ہوا کرتے تھے اپنے کھلاڑیوں پہ گصہ نکالتے تھے لیکن کبھی بھی بابا نے کسی کو گالی دی کبھی بھی بابا اس طرح کی کوئی بات کسی سے کرے یہ ہو نہیں سکتا لیکن اگر آپ بابا سے بتتمیزی کریں گے تو بابر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور بابر کا تو چھوڑیے بابر کے فینس آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو فیلال یہ والا مقابلہ بھی بابر کی ٹیم نے جیت لیا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے اگر آپ بھی بابر کے فین ہیں اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ